اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الامبعاء والمرسلین السلام علیکم سامین کرام آج ہم خدا و تعالیٰ کے ایک ایسے موجزے اور قدرت الہیہ کیا ذکر کر رہے ہیں جس کا انسانی ذہن سوچ بھی نہیں سکتا فکر کرنے کے باوجود بھی اس ساتھ تک نہیں پہنچ سکتا لہذا وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کا بھائی تھا جس کا نام عزرہ تھا وہ ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ موت آئی ایک ہی دن میں ان دولوں کی وفات ہوئی عمر کا فرق تھا جناب عزیر کے عمر پچاس سال اور عزرہ کی جو ان کا بھائی تھا ان کی عمر ڈیٹھ سو سال یہ کیسے ہوئی آج مختصر اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اس کے مرسل تھے آپ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گدے پر سوار ہو کر گزرے تو دیکھا ساری بستی برباد ہے لوگوں کی کثیر لاشوں کو مختلف جہوں نے کھا رہے ہیں آپ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دوبارہ کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سو سال تک موت دے دی پھر زندہ کیا اپنی قدرت کا کرشمہ یہ دکھایا کہ سو سال بعد بھی ان کا کھانا گلہ سرا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی آنکھ میں جان ڈالی اور کہا کہ اے میرے نبی تو یہیں سوچ رہا تھا کہ اللہ انہیں کیسے زندہ کرے گا اب دیکھو آپ کا گدہ بھی تھا تو نبی دیکھ رہا تھا اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا کہ زرات اکٹھے ہوئے جمع ہوئے جس بنا ہڈیاں بنی گوشت ان کے اوپر آیا کھال بنی بال بنے روپوں کا پھر اسی طرح گدہ اللہ نے فرمایا میرا نبی دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے دوبارہ زندہ کروں گا اس میں اب تو کوئی شک نہیں ہے تو دیکھا اللہ کے نبی نے کہا یقیناً کوئی شک نہیں ہے میں نے یہ مشہدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے اس سے یہ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ سو سال کو ایک دن میں یا اس کے حصے میں بلکہ ایک لمحہ بنا دے یا لمحے سے بھی کم اس کو صدیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ وقت پر پورا پورا قادر ہے وقت اور فاصلے کا محتاج نہیں بلکیس بلکہ اس نے تخت بلکیس کے واقعہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے جج اللہ بھی وقت اور فاصلے کے محتاج نہیں نہیں ہیں جن کے پاس اسم عظم کا علم ہوتا ہے حضرت ازائر اور عزرہ دونوں حقیقی بھائی تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ایک ساتھ ہی مرے لیکن ان دونوں کے عمر میں سو سال کا فرق ہوا یہ کہ جب حضرت ازائر علیہ السلام کی عمر تیس سال کی تھی اس وقت آپ کو سو سال کی موت دے دی گئی اور جب سو سال کے بعد زندہ ہوئے تو اسی عمر میں تھے جس عمر میں موت آئی تھی پھر زندہ ہو کر بیس سال اور عزرہ ادھ کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ بیس سال اور گزارے لیکن جب حضرت ازائر زندہ ہوئے تو تیس سال کے تھے جب عزرہ ایک سو تیس سال کا تھا پس وفات کے وقت ازائر اور ازائر کی عمر میں وہی سو سال کا فرق رہا یعنی ازائر با وقت وفات پچاس سال کے تھے اور جب کہ عزرہ ایک سو پچاس سال کا تھا حضرت ازائر ساری عمر یعنی تیس سال مرنے سے پہلے اور بیس سال دوبارہ زندہ ہو کر عزرہ کے ساتھ رہے لیکن عزرہ سو سال تک عزرہ سے علاق بھی زندہ رہا جس وقت عزرہ کو سو سال کے موت دی گئی آپ کی زوجہ حاملہ تھی جس سے بیٹا پیدا ہوا حضرت عزرہ سو سال بعد زندہ ہوئے تو آپ کی عمر حس پہ سابق تیس سال تھی جب کہ بیٹا سو سال کا تھا تو جو بیٹا اپنے حقیقی باپ سے بھی بڑی عمر کا تھا وہ حضرت عزرہ کا فرزند تھا تو اللہ تعالی نے جب حضرت عزرہ کو زندہ کیا دوبارہ سو سال کے بعد تو سوال کیا اس سے عزر بتا کتنی سال میں نے تجھے موت دی تو اس نے کہا ایک دن اس سے بھی توڑا کچھ لمحات خالق نے فرمایا اسی بات نہیں ہے بلکہ ایک سو سال لیکن وقت وہاں رک دیا گیا دنیا کا وقت چلتا رہا لہذا اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے دیکھیں کہ اس سے بڑا خدا کی قدرت کے مظاہر کیا ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے ہر چیز زہر کر دی ہے اپنی قدرت کاملہ ہونے کی لہذا اگر جو لوگ خدا کی قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہیں یقیناً وہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو یقین محکم رکھنے کی پوری توفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین